کرتا ہے ایک بہت پیارا نام آپ نے سنا ہے امام بخاری علی رحمہ ارے بھئی سنے نہیں سنے چھ سال کی عمر ہے یہاں بھی کتنی عمر ہے اور اللہ نے کیا لے لی آنکھیں نیک ماں کا اللہ امتحان لے رہا ہے بیتے کی آنکھیں چھن کر مسئبت بیماری پریشانی حالات یہ اللہ کی طرف سے آجمائش ہے امتحان ہے بندہ سبر کرے کیا کرے سبر اور کس سے مانگے اللہ سے چھ سال کی عمر ہے اور آنکھیں چلی گئی تو ماں تو ماں تھی اس ماں کا یقین تھا کہ میرے پیٹ سے میرا بیتا یہ آنکھیں لے کر آیا تھا اللہ کے فضل سے آج لی بھی اسی نے ہے اور کل واپس دے بھی سکتا ہے تو کون تو اس ماں نے کیا بچھایا بولو ارے بچھائیں گے نہیں ہماری کمزوری ہے کہ ہم کس سے نہیں مانگتے سب کو کہتے ہیں سب سے مانگتے ہیں اور جس سے مانگنا اس کو یادی نہیں کرتے آدمی جب بلکل لاچار یعنی سارے دروازے بن ہوتے ہیں تو اب اللہ کے پاس جاتا ہے حالانکہ سب سے پہلے کہاں جاؤ اللہ کے پاس پھر اسباب کی دنیا میں محنت کرو تو اللہ آسان کر دیتے ہیں علماء لکھتے ہیں امام بخاری علی الرحمہ کی والدان مسلح بچھا ہے اور رات کی اندھیرے میں آنسو بہا رہی ہے اور اللہ سے زید کر رہی ہے کیا زید ہے اے اللہ تو میرے بیتے کو آنکھیں نہ دے تو کون دینے والا ہے کون دینے والا ہے کون دینے والا ہے ایک رات دو رات تین رات مسلح پر بیٹھی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے اسی میں آنکھ لگ گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب میں آئے یعقوب کی بھی آنکھیں گئی تھی یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب خواب میں آئے اور کیا کہہ رہے ہیں مائی اٹھو اپنے بیٹے کی خبر لو اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دیا ہے جس ماں کا رونا اللہ اکبر بیٹے کی آنکھیں واپس لے آئے اس بیٹے سے اللہ نے کتنا برا کام لیا آج قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ کی کتابوں میں سب سے معتبر صحیح کتاب کوئی مانی جاتی ہے تو وہ بخاری شریف بخاری شریف